بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج ہمارا ٹاپک ہے انڈسکریٹ ٹاپولوجی تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم انڈسکریٹ ٹاپولوجی کس کو کہتے ہیں then ہم انڈسکریٹ ٹاپولوجی کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک سیٹ گیون ہو x for example اس میں میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 1 اور 2 کوئی بھی دو ایلیمنٹس ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ اس سیٹ کے اوپر آپ ٹاپولوجی ڈیفائن کریں اور اس میں یہ بتائیں کہ انڈسکریٹ ٹاپولوجی کونسی ہو گیا تو دیکھیں سٹوئنٹس ٹاپولوجی ہر وہ ٹاپولوجی جس میں دو سیٹس ہو ایک ایمٹی اور سیکنڈ x خود کمپلیٹ ہو ایسی ٹاپولوجی کو ہم انڈسکریٹ ٹاپولوجی کہتے ہیں ٹھیک ہے سٹوئنٹس یا پھر ان ادر ورڈز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایسی ٹاپولوجی اس میں دو سیٹس ہوں اس کو ہم کیا کہتے ہیں انڈسکریٹ ٹاپولوجی کہتے ہیں لیکن وہ دو سیٹس کون کون سے ہونے چاہیے ایک ایمٹی سیٹ ہونا چاہیے اور دوسرا سیٹ ایکس کمپلیٹ جس کے اوپر ہم ٹاپولوجی کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی ٹاپولوجی کو ہم انڈسکریٹ ٹاپولوجی کہتے ہیں تو ڈیفینیشن دیکھیں انڈسکریٹ ٹاپولوجی کی اب دیکھیں جو ابھی میں نے بتایا the collection of an empty set and a set x itself یعنی کہ ایسا topology جس میں آپ کے پاس empty set ہو اور ساتھ میں آپ کے پاس set x itself ہو is always a topology on x ٹھیک ہے سرنٹس and it's called indiscreet topology اور ایسی topology کو ہم کیا کہیں گے indiscreet topology کو کہیں گے جیسے کہ ابھی میں نے example دی کہ tau is equals to empty set and set itself is an indiscreet topology اور جس space میں یہ topology ہم define کریں گے اس کو ہم بولتے ہیں indiscreet space ٹھیک ہے سرنٹس اس کے بعد second ہمارے پاس آتا ہے کہ discrete topology ہم کس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے سرنٹس تو یہاں پر اب second definition جو ہم کریں گے وہ کریں گے discrete topology ٹھیک ہے اب دیکھیں discrete topology ہم ایسی topology کو کہتے ہیں جس میں آپ کے پاس نان ایمٹی سب سیٹس ہو ٹھیک ہے نان ایمٹی کیا ہوں سب سیٹ ہو اب دیکھیں for example آپ کے پاس کوئی بھی ایک set x ہے اسی کو میں لے لیتا ہوں جو کہ میں نے اوپر ابھی define کیا ہے یہ والا x is equals to one two اگر میرے پاس یہ ایک set ہے اور اس کے اوپر میں نے topology کو define کرنا ہے تو دیکھیں آپ کے پاس x is equals to one or two ہم discrete topology اس topology کو کہیں گے جس topology میں ہمارے پاس ایمٹی سیٹ بھی ہو اور اس set کے تمام کے تمام سب سیٹ موجود ہو یعنی کہ in other words ہم power set بھی اس کو کہہ سکتے ہیں for example جیسے کہ میں اب topology کی اس کی define کرتا ہوں topology ایسی topology جس میں ایمٹی سیٹ بھی ہو then اس set کے جس کی ہم topology define کریں اس کا سب سیٹ جیسے one اس کا ایک سب سیٹ ہے second اس کا سب سیٹ کیا ہے two اور third میں ہمارے پاس x خود آ جائے گا ٹھیک ہے تو ایسی topology کو ہم کیا کہتے ہیں discrete topology کہتے ہیں یا پھر ہم اس کو in other words یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس power set ہے p of x یہ ہمارے پاس کیا ہے power set تو ایسی topology کو ہم discrete topology کہتے ہیں اور دوسری بات discrete topology آپ کے پاس سب سے strongest topology ہوتی ہے اور ان discrete topology آپ کے پاس weakest topology ہوتی ہے ٹھیک ہے students اب دیکھیں ہم discrete topology کی definition کو دیکھتے ہیں کہ discrete topology کی definition کیا ہے جو ابھی ہم نے یہاں پر explain کیا same as it is ہم definition میں بھی اس کو دیکھیں گے اوکے تو discrete topology کی definition دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے the collection of all the subset of non-empty set x جن کے ہمارے پاس ایک set x ہے جو کہ non-empty ہے is called power set of x اس کو ہم کیا کہیں گے power set of x اور power set p of x is always a topology وہ آپ کے پاس ہمیشہ کیا ہوگی ایک topology ہوگی اور اس کو ہم کون سی topology کہیں گے discrete topology کہیں گے دیکھیں same example کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ کے پاس جیسے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک set x ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے topology کو define کرنا ہے one اور two کے لیے تو اس کے لیے دیکھیں ایسی topology جس میں all subset ہو کیا ہو all subset تو دیکھیں all subset کا مطلب جس میں empty set بھی ہو one اور two کا subset دیکھیں آپ کے پاس ایک one subset آتا ہے second subset آپ کے پاس two آتا ہے اور third آپ کے پاس یہ دونوں one and two n k x تو اس کو ہم کیا کہیں گے discrete topology یا پھر in other words اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں power set p of x یعنی کہ وہ topology جس کے اگر set کے اوپر topology define کریں جس میں کتنے elements ہیں 2 تو 2 power n ہمارے پاس power set کا کہ ہمارے پاس discrete topology ہے اس کے بعد next ہمارے پاس آتا ہے koser and finer آپ کے پاس koser topology کون سی ہوتی ہے اور final topology کون سی ہوتی ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس پہلے کون سی ہے koser and final topology final topology اب دیکھیں students اگر آپ کے پاس کوئی بھی دو topology ہے ta one and ta two ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ta one ایک آپ کے پاس topology ہے جس میں آپ کے پاس elements ہیں one two ٹھیک ہے ایسے آپ کے پاس کوئی elements ہیں same اس طرح next آپ کر لے three اور next آپ کے پاس topology ہے جس میں آپ کے پاس define ہے کہ empty set ٹھیک ہے then one subset one یہ بھی ہمارے پاس سب set ہیں ٹھیک students یہ ہمارے پاس کیا ہے سب sets ہیں second آپ کے پاس two then subset three اور ایک اس میں میں four کو add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس set ایک ہے جس کے اوپر ہم نے دو topology لیا for example one two three and four ہے اب دیکھیں ایک topology جس میں elements ہیں ہمارے پاس one two three دوسری topology 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 کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس star one جو ہے وہ coeser ہے ٹھیک students and tar two ہمارے پاس final آ جائے گا ٹھیک tar one آپ کے پاس کونسا ہوگا coeser ہوگا اور tar two آپ کے پاس final آ جائے گا تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا coeser اور tar two آپ کے پاس final topology تو اس کو ہم بولتے ہیں coeser topology and final topology تو اب اس کی definition کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس coeser topology اور final topology کو ہم کس طرح define کرتے ہیں تو دیکھیں coeser topology if tar one and tar two are two topologies اگر آپ کے پاس tar one اور tar two two topologies ہو on set x کے اوپر such that tar one is a proper subset of tar two ابھی میں بتایا tar one completely tar two میں ہونا چاہیے then tar one is said to be corseer tar one کو ہم کیا کہیں corseer topology then tar two tar two سے یعنی کہ وہ کمزور ہوگی weak topology ہوگی and tar two is said to be final topology then tar one final means strong topology ہوگی ٹھیک تو یہ آج کے lecture میں ہم نے کیا سکھا ایک آپ کے پاس indiscreet topology then discrete topology اور coarser and finite topology indiscreet topology ایسی topology جس میں ہمارے پاس two elements ہو sorry دو sets ہوں کون کون سے ایک empty set اور دوسرا جس کے اوپر topology define complete set دوسرا آپ کے پاس discrete topology میں آپ کے پاس non empty set x ہو na چاہیے اور ایسی topology جس میں set کے اور coarser اور finite topology کو اب ہم نے دیکھا ٹھیک students دوسرا